بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ ربیو الاخر چودہ سو چالیس ہجری بمطابق چوبیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے تو آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا پولیس اہلکار پر فائرنگ کرنے والا گرفتار طائف ریجنل پولیس ترجمان نے کہا کہ پولیس اہلکار پر فائرنگ کر کے فرار ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جہاں بحق ہو گیا تھا اکاز اخبار کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان نے بتایا کہ منگل کی صبح رنیا کمیشنری میں ایک نامعلوم شخص ڈیوٹی پر متعین پولیس اہلکار پر فائرنگ کر کے فرار ہو گیا اہلکار کو انتہائی نازک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا پولیس کی تفتیشی ٹیم نے ملزم کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزم سعودی شہری ہے اس کی عمر پچاس سال کے قریب ہے تحقیقاتی ادارے ملزم سے تفتیش کر رہے ہیں بعد ازاں اس کا چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا دمان فوڈ ٹرک پر کام کرنے والی خواتین کی تصاویر بنانے والا گرفتار فوڈ ٹرک پر خواتین کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا ملزم سے تحقیقات جاری ہیں جس کے بعد کیس پہنچڈاری عدالت میں بیجے جائے گا سبق نیوز کے مطابق گزشتہ ہفتے ایک شخص نے دمان ریجن میں فوڈ ٹرک پر فاسٹ فوڈ فروخت کرنے والی خواتین کی تصاویر اور ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا تھا سوشل میڈیا پر لوگوں نے کامیون نافذ کرنے والے ادارے سے مطالبہ کیا تھا کہ تصاویر اور ویڈیو بنانے والے کو گرفتار کر کے سائبر کرائم کا مقدمہ درج کیا جائے اس حوالے سے پہلے بھی خبر شائع کی جا چکی ہے پولیس نے ملزم کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کر لیا جبکہ اس کے قبضے سے وہ موبائل بھی برامد کر لیا گیا جس کے ذریعے تصاویر بنائی گئی تھی متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ مقدمے کی مکمل کاروائی کا انتظار کر رہی ہیں اور کیس واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی سی سی ٹی وی کیمرے نے جیب تراش گرفتار کرا دیا مکہ مکرمہ میں اجیاد پولیس نے المصفلہ محلے کے ایک ہوتل میں آنے والوں کی جیب کٹنے والے کو گرفتار کر لیا سی سی ٹی وی کیمرے نے جیب تراش کا بھانڈہ پھوڑ دیا تھا تفصیلات کے مطابق المصفلہ محلے میں ہوتل کے مالک نے پولیس کو ریپورٹ کی کہ ایک جیب تراش ہمارے ہاں آنے والے گاہکوں پر وارداتیں کر رہا ہے پولیس جائے وکورہ پر پہنچی اور اس نے پینتی سالہ پاکستانی کو جو ہوتل آنے جانے والوں کی جیبیں کٹ کے ہوئے سی سی کیمرے پر دیکھا گیا تھا گرفتار کر لیا شہزادہ طلال کی وفات پر شاہ سلمان سے اتازیت خادمہ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کی وفات پر بحرینی فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے تازیت کا اظہار کیا انہوں نے تازیتی پیغام میں کہا کہ انہیں شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کی وفات کی اطلاع پر دکھ ہوا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ ادا فرمائے اور ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی حمد بن عیسیٰ نے تازیت اور حمدردی کا پیغام ارسال کیا برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے سعودی قیادت سے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کی وفات پر تازیت اور حمدردی کے اظہار کا تان تابندہ ہوگا ہے اردنی فرما روا شاہ عبداللہ ثانی امیر کوئیت ان کے ولی عید اور وزیر آزم پہلے ہی تازیت کر چکے ہیں تبیوک کے 374 سالون کے خلاف کاروائی تبیوک میوسپلٹی کے متعلقہ ادارے نے 625 چھاپے مار کر 374 سالون پائے جانے والی خلاف ورزیاں ریکارڈ کر لیں تفصیلات کے مطابق حجامہ کو پابند بنایا گیا تھا کہ وہ نمائن جگہ پر مرخ نامہ چسپا کریں اس کے علاوہ حجامت کے آلات سے متعلق جراسین کش عدویہ کے استعمال کی پابندی کریں مذکورہ امور کی پابندی نہ کرنے پاری حجاموں کے خلاف کاروائی کی گئی 32 حجام بلدیا کے زوابط کے خلاف ہیلتھ سیٹیفیکیٹ کے بغیر ہی خدمات انجام دے رہے تھے رہگیروں کو لوٹنے والے تین بحروپیے پکڑے گئے ریاض پولیس نے لوٹ مار کرنے والے تین یمنیوں کو گرفتار کر لیا تینوں پولیس کا بھیس بدلے ہوئے تھے اور رہگیروں کو روک کر ان سے نقدی اور قیمتی اشیاں قبضے میں کر کے فرار ہو جاتے تھے تینوں عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں پولیس نے متعدد رپورٹیں ملنے کے بعد ان کا تاقب شروع کر دیا تھا تینوں کو گرفتار کر کے پبلک پلاسیکیوشن کی تحویر میں دے دیا گیا کنگ خالد پل کا افتتہ جدہ میوسپیلٹی نے شمالی جدہ سے جنوبی جدہ کے لیے قائم کنگ خالد پل کا افتتہ کر دیا اس کی اصلاح و مرمت کی جا رہی تھی مکمل ہونے پر ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جدہ میوسپیلٹی نے پل کی اصلاح و مرمت کے بعد لی گئی تصاویر ٹوٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر بھی جاری کر دی شہزادہ طلال کی وفات پر تازیت آج سے شہزادہ عبدالعزیز بن طلال نے ٹوٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں اطلاع دی کہ والد شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کی وفات پر تازیتی مجلس اتوار پیر اور منگل کو الفاخریہ میں ہوگی تازیت کا سلسلہ نماز مغرب کے بعد سے عشاء کی ازان تک رہے گا خواتینوں حضرات دونوں کے لیے تازیت کا انتظام کیا گیا ہے باہا میں منشیات کا دھندہ کرنے والے گرفتار باہا میں القرآن کمشنری میں منشیات کا دھندہ کرنے والے گرفتار کر لیے گئے ان کے قبضے سے دو سو اٹھاون نشاور گولیاں پسٹول اور کئی کارتوس برامد ہوئے دھندہ کرنے والے دونوں افراد کو باہا میں ادارہ انصداد منشیات کے حوالے کر دیا گیا وزارت خزانہ نے توقع ظاہر کیا ہے کہ اس سال ویلیو ایڈیڈ ٹیکس یعنی وی ایٹی کی مد میں حاصل ہونے والی آمدنی 47 ارب تک ہوگی گزشتہ برس 2018 میں وی ایٹی کی مد میں 45.6 ارب ریال آمدنی ہوئی جو کہ یعنیہ 124.9 3 ملین ریال ہیں وزارت خزانہ نے واضح کیا کہ صاف ڈرنکس پر آئید کیے جانے والے ٹیکس پچاس جبکہ انرجی ڈرنکس اور تباکو کی مصنوعات پر 100 فیصے ٹیکس آئید کرنے سے آمدنی میں 12 ارب ریال کا اضافہ ہوا جناتریہ میلہ عوام کے لیے کل سے کھلے گا سعودی عرب کے قومی میلے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میلے میں عام افراد کا داخلہ بروز پیر 24 دسمبر سے کھلا جا رہا ہے میلے کے اوقات صبح 11 سے رات 11 تک ہوں گے جمعہ کے دن میلے کا آواز نماز جمعہ کے بعد دوپہر دو بجے سے ہوگا جو رات 12 بجے تک چاری رہے گا میلے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نیشنل گارڈز میلے کی حفاظت اور تمام امور کی ذمہ دار ہیں تاکہ جناتریہ میلے میں آنے والوں کو ہر ممکن حد تک سہولت پہنچائی جا سکے اس زمن میں شہر کے مختلف علاقوں سے شٹل بس سروس بھی شروع کی جائے گی جبکہ میلے کے اطراف میں وسیع پیمانے پر پارکنگ کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے قطر خشوگی کے قلم کا مالک واشنگٹن پوسٹ نے جمال خشوگی اور قطر کے نادیدہ تعلق کی رپورٹ جاری کر دی قطری میڈیا جمال خشوگی کے واقعے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کیوں کرتا رہا اور اس حوالے سے من گھڑت کہانیاں دنیا بھر میں جاری کر کے خشوگی کے مسئلے کو افسانوی شکل کیوں دیتا رہا اس کا انکشاف واشنگٹن پوسٹ نے کیا ہے اس کے لئے جمال خشوگی لکھا کرتے تھے دو سو دستاویزات پر مشتمل قطر خشوگی تعلق کا انکشاف کرتے ہوئے امریکی جریدہ نے جمال خشوگی کے مضامین کی تیاری کے طریقے کار پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ قطر کا ایک بیندل اقوامی ادارہ اپنے اگزیکٹیو ڈائریکٹر ماجی متشیل سالم کے ذریعے سے جمال خشوگی کے مضامین کو کنٹرول کر رہا تھا یہ ادارہ ان کے مضامین کے افکار و خیالات کو ترتیب دیتا اور وہی واشنگٹن میں قطری سفارت خانے کے مترجم کے توسط سے ان کے مضامین کے ترجمے انگریزی میں کرایا کرتا تھا قطر نہ صرف یہ کہ مضمون کے مولو کا انتخاب کراتا بلکہ مضمون کے لبو لہجے کی شدیت اور تیزی کا فیصلہ بھی کیا کرتا تھا دستاویزات سے پتا چلا کہ ماجی سالم سعودی عرب سے متعلق جمال خشوگی کی ہر تحریر کو سخت سے سخت پہرائے میں پیش کرنے کا احتمام کیا کرتا واشنگٹن پوسٹ نے اس بات کی جانبی توجہ مفضول کرائی کہ قطر کے انٹرنیشنل ادارہ کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر دو آزار دو میں تل عبیب نے امریکی سفیر کے معاون کے منصف پر پائی رہ چکے ہیں یہ ادارہ خشوگی کے کالموں کے موضوعات کو مناسب شکل دینے کے لیے ایک سکالر کو مہنتانہ بھی پیش کرتا تھا پہلی سعودی خواتین فائر فائٹرز متعین سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار دو سعودی خواتین نے فائر فائٹنگ کی تربیت مکمل کر لی سعودی پیٹرولیم کمپنی ارامکو کی جانب سے دو سعودی خواتین کو آگ بجانے کی مکمل تربیت فرام کر کے انہیں فائر فائٹنگ یونٹ میں ملازمت دے دی گئی اکاز اخبار کے مطابق جازیہ الدوسری کا کہنا ہے کہ اسے فقر ہے کہ اس نے اپنے والد کے پیشے کا انتخاب کر کے اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دیا الدوسری نے مزید کہا کہ مجھے بطمن ہی سے شوق تھا کہ میں اپنے عظیم والد کی طرح آگ بجانے کے پیشے کو اپنا ہوں جو آج حقیقت کا روپ دہار چکا ہے اور میں پہلی سعودی خاتون ہوں گی جو اس پیشے سے منسلک ہوئی دوسری جانب فائر فائٹنگ پرورام کے ڈائریکٹر غسان ابو الفرج نے کمپنی کے جریدے دی ارویبین سن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ دو خواتین کو آگ بجانے کی باقاعدہ تربیت فراہم کی گئی اور وہ پیشہ ورانہ طور پر اس شعبے سے منسلک ہوئی دوسری خاتون فائر فائٹر عبیر الجبر کا کہنا تھا کہ مجھے اس پر فخر ہیں کہ میں نے انتہائی اہم پیشہ اختیار کیا اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ کمپنی کی جانب سے عملی تربیت فراہم کرنے کے لیے کسی قسم کا انتیازی رویہ نہیں رکھا جاتا آج تاکہ لئے اتنا ہی دوستو یہ تر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اٹھان امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے سے لائک ضرور کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ملتی رہیں آپ ہمارے چینل ایم جی ایچ سٹوڈیو کو حرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی لے بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ